روزہ دی حالت دی اندر اگر احتلام ہو جائے بندے نو اے شریعت بیان ہو نی ہے تم ممبر تم اے چکنے علی مسئلے نہیں اگر نام بیان کرنگے کمیں پتہ لگے گا لوگان اس واسطے شریعت نے ہر چیز کھول کے دس ہی حضور دی شریعت نے اگر روزہ دی حالت دی اندر نو جوان نو احتلام ہو گیا ہے بندہ روزہ راک کے ستہ سی بندے نو احتلام ہو گیا زوہر ٹام اٹھے کپڑے پلیت ہو گیا جس ہم پلیت ہو گیا تے لوگ پوچھ دیں روزہ اے دنہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اے مسئلہ سن لو اگر روزہ دی حالت دی اندر احتلام ہو جائے بندے نو ایک وری ہو گئے دو وری ہو گئے تین وری ہو گئے اے دنہ روزہ نہیں ٹوٹتا اے دنہ روزہ بولو سارے روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام اور اولنہ روزہ نہیں ٹوٹتا او دا حال ہے اب ایک اٹھے اٹھ کے گسل کرے کپڑے چینج کرے تے پھر اللہ دی یاد ویچھ لاک جائے احتلام اور اولنہ روزہ نہیں ٹوٹتا پکی گا اللہ اپنے ذہن چرہ کھلو پکی اپنی اولادنوی دا سوک ہوں تو انو ابیانو پتا ہو اے گا تے پترانو پتا ہو نا مسئلہ دا تے جی ابیانو نہ پتا ہو اولادنو کی میں پتا ہو نا اس واسطے احتلام اور اولنہ روزہ نہیں ٹوٹتا پکی اور پی ڈی گال جی اگلا مسئلہ سنو اگر روزہ دی حالت ویچھ اگر کسے شادی شدہ بندے واسے مسئلہ ہے اگر روزہ دی حالت ویچھ مرد نے اپنی عورت دا بوسہ لے آیا کیا ادھنا روزہ ٹوٹ جے گا یا نہیں ٹوٹے گا ابھی مسئلہ سماد فرمالو روزہ دی حالت ویچھ عورت نو گلے لگانا یا ادھا بوسہ لینا اے جائز ہے اے گناہ علاقام نہیں ادھنا روزہ نہیں ٹوٹ جہا روزہ قدو ٹوٹے گا اوو سنو لے وہ اگر روزہ دی حالت ویچھ شادی شدہ بندے نے عورت دا بوسہ لے آیا یا انہوں گلے لگایا تے مرد اننو انزال ہو گیا سمجھ دیو نا مرد انو انزال ہو گیا تے پھر ہودہ روزہ ختم ہو جیگا پھر ہودہ روزہ ٹوٹ جے گا اگر انزال نہ ہوئے تے پھر ہودہ روزہ بوسہ لے یا عورتوں گلے لگانا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگلا مسئلہ سمات فرماؤ